ان انبیاء کی جو دعوت ہے وہ اللہ سے ملاتے ہیں بندوں کو اپنا بندہ کبھی بھی نہیں بناتے بندوں کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں یہ کسی بشر کے لیے بھی کشریانہ شان نہیں ہے جن کو یہ والی صفات عطا فرمائی جائیں تو یہ اسمت انبیاء پہ بھی دلیل ہے یہ اسمت انبیاء پہ بھی دلیل ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسے جو سفیر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جو پیغمبر ہیں ان کا کبھی بھی شرک والی دعوت نہیں ہو سکتی جیسے کہ عیسائیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ان کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہمیں بتایا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے علاوہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ خدا بنا لیں حدیث شریف اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو ان کے جسم میں جتنے بال ہوں گے ہر بال کی جڑ سے خون بینا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کا جلال اتنا ہو اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ آپ نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ جانتے ہیں قال سبحانک مجھے کیا ہوا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں میں نہیں جانتا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان لوگوں جنہوں نے عقیدہ بنایا ہوئے ان کا انکار کر دیں گے حالانکہ اللہ کو بھی پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی مطمئنے لیکن اللہ کا جلال وہاں پر نفسی نفسی کا جو حدیث ہاتی ہے اس واقعے سے بھی پتا چلتی ہے کہ نفسہ نفسی وہاں پر ہوگی انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے لیکن ایک حصلی ہوں گی جو امتی امتی کر رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم